میں عشق کا عصیر تھا وہ عشق کو قفص کہے کہ عمر بر کے ساتھ کو وہ بترس حوص کہے سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چڑھ گئے سو ویلکم بیک چودی چالل آج میں نے ڈیریکلی سٹارٹ جو ہے اپنی سنائیڈنگ ٹیبل سے کری ہے کیونکہ مجھے ان نوٹس دیکھنے ہیں کہ کس کس ٹاپس کے میں نے نوٹس بنا کر رکھے پھر میں اس کو نوٹ بک بھی بھی لکھوں گا جیسا میں نے کہا کے پہلے میں نوٹس بناتا ہوں جو کہ کانسپٹ پڑ لیتا ہوں اس کے ہی کانسپٹ کی انداز سے میں نوٹس بنا لیتا ہوں لیکن نوٹ بک میں نے الگ سے رکھنے رکھی ہے میں اس پر اپنی ڈیفنیشر لکھا کروں گا اپنی کانسپٹس لکھا کروں گا جو کہ مجھے لیے انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں کہوں کونکون ٹاپک جو ہے میں نے پڑا ہے اور اس کے کے میں نے نوٹس بنا کر رکھے میں نے نوٹس پہ جس کا میں نے نوٹ نہ بنایا ہو ہو لگا اپنے بھی آ گیا ٹائپ ساب مارکٹ بھی آ گیا مارکٹ اکنامک یہاں پہ آ گیا سپنا ایک پیروہ انٹر مانوپلٹ آ گیا اور شورٹ رن اور لانگ رن آ گیا مانوپولیسٹک کمپیٹشن آ گیا فیچر ساب مانوپولیسٹک کمپیٹشن مارجنل کاسٹ آ گیا تو اتنے ایک ٹوپکس ہم نے پڑے ہیں کم سے کم سات ایک ٹوپکس ہم نے کور کیا ہے ابھی جو نوٹس میں نے بنا کے رکھے سارے ٹوپکس کے وہ ایکٹری میں نے نوٹ بک پہ نہیں لکھے ابھی کیونکہ میں نے آپ کو بولا جب میں نوٹس بناتا ہوں لیکن وہ میں کنسپٹ دیکھ کے نوٹس بناتا ہوں جو دیفنیشن یہاں پہ مجھے پڑھاتے وہ دیفنیشن میں نوٹس پہ بنا جیتا ہوں لیکن پھر میں اپنی نوٹ بک جو میں نے بنای ایک ٹوپکس کو لیکن پھر میں خود کی دیفنیشن لکھتا ہوں جو مجھے سمجھ آتا ہے پھر میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنی دیفنیشن میں لکھو اپنے انداز میں لکھو تو جو جو میں نے ٹوپس کور کی ہے تو اب میں اس سارے ٹوپس کیا ہے اپنے انداز سے لکھو ہے نوٹ بک پہ جو میں نے الگ سے نوٹ بک کی رکھی ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں نے دائم ٹیبل جو ہوگا وہ بنا کے رکھا ہوگا میرے ساتھی جیسے میں نے سٹارٹنگ کی ایسے آپ نے بھی سٹارٹنگ کری ہوں ہم کرتے ہیں آج کا ولوگ سٹارٹ ہے ہم کرتے ہیں آج کا ٹوپک سٹارٹ جو کی بہت انٹرسٹنگ ٹوپک ہوگا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اپنے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اینڈ بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بولیں اگر آپ پہلے سے میرے سبسکرائب رو پر پلیز میرے ولوگ کو جتنا ہوسکے پر شیئر کریں تو آج کا ٹوپک ہم سٹارٹ کریں آج مجھے پڑھنا ہے پرفیکٹ کمپیٹیشن تو یہ میں پڑھ لیتا ہوں پرفیکٹ کمپیٹیشن آج اس کا بھی نوٹس میں بنا کے رکھوں گا پھر میں کروں گا پھر میں سارے نوٹس کو اپنی نوٹس پر لکھ لوں گا پھر فائٹ کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے تو ایسے میں ایک ایک strong بچے کو وہاں پر competition وطا دیا جائے جو دوسرے کو اسے ایک سامنے جو ہے وجب بچے کو بسٹا دیا جائے تو کیا ایک پرفیکٹ کمپیٹیشن ہو گا کیا برابری کا مقابلہ ہوگا نی بھائی ایک strong ایک ویگ ہے تو آپ ان دونوں کی بیچ میں competition کر رہا ہو گا برابری کا مقابلہ تو ہوا ہی نہیں ویسے ہی آپ دوسرا case دیکھیں تو وہاں پر ایک strong بچہ ہے اور سامنے دوسرا بھی strong بچہ ہے ان دونوں کے بیچ میں competition کرتے جائے تو یہ perfect competition ہو ہوگا یعنی کہ اس میں جو جیتے گا وہ اصلی میں وینر ہوگا دوسرے والے case میں وہ perfect competition تھا ہی نہیں صحیح برابری کا مقابلہ تھا ہی نہیں اسی طریقے سے مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب الگ الگ sellers جو ہیں وہ الگ الگ product market میں sell کریں گے تو وہاں پہ ان کے بیچ میں کوئی competition ہوا ہی نہیں کیونکہ سب کا product الگ ہے وہ اپنا الگ product کا ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہو اور اپنا الگ profit earn کر رہے ہیں لیکن وہی پر جب بہت سارے sellers جو ہیں وہ customers کو سیم product sale کر رہے ہو سیم product sale کر رہے ہیں تو اس case میں جو different sellers ہیں ان کے بیچ میں competition ہوتا ہے جب بہت سارے seller سیم product sale homogenous ہے سب لوگ wheat sale کر رہے ہیں یا پھر سب لوگ potato sale کر رہے ہیں تو اس case میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر perfect competition ہوتا ہے آپ vegetable market میں جائیے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے سبجی منڈی میں جاتے ہیں تو وہاں پر سبھی سبجی کے دکانوں پر آلو پیاز tomato یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو تو آپ جاتے ہیں اور کسی بھی دکان سے جو ہے آپ purchase کر لیتے ہیں وہاں پر کوئی ایسا fix نہیں ہوتا ہے کہ ہاں یہ سستہ دیتا ہے یا پھر جو ہے یہ الگ ٹائپ کا پیاز دیتا ہے نہیں سب وہ جاتے ہیں آپ کہیں سبھی کسی سے بھی purchase کر سکتے ہیں یہ profit competition ہوتا ہے تو کبھی کسی دکان سے لے لیا کبھی کسی دکان سے لے لیا کبھی کسی اور سے لے لیا تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر profit competition ہے اور یہاں پر جو important چیز ہے کہ یہاں پر جو پرائیس ہوتی ہے وہ مارکٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کتنی ہے اس کے basis پر ڈیٹرمائن ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی اچانک سے پیاج کی قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہے پیاج کی جو پرائیس ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیوں بڑھ جاتی ہے کیونکہ مارکٹ میں پیاج آنا کل جاتا ہے تو لاز نمبر آف بائر ہے لاز نمبر آف اس کے سیلرز بھی ہیں ٹھیک ہے ویسی ٹیبل مارکٹ ہو گیا تو ہم بات مارکٹ کے لئے فیچرس آف پرفیٹ کومپیٹیشن بھی ہیں تو اس کنڈیشن کو پرفیٹ کومپیٹیشن کا جاتا ہے ویری لاز نمبر آف بائر آف سیلر لاز این اپ سو دیٹھ اینڈیوزویل بائر ہے اور سیلر مائی نوٹ انفریج دی مارکٹ ڈیمانڈ اور سپلائی اور پرائیس مطلب کہ اتنا بڑا بائر اور سیلر کا وہاں پر نمبر ہوتا ہے اتنے زیادہ بائر اور سیلر ہوتے ہیں اس مارکٹ میں کہ ایک انڈیوزویل کے آج تو میں نے آج کا ٹاپک بھی یہاں پہ کمپلیٹ کیا جو ہم نے پڑا آج پرپیکٹ کمپیٹیشن کیا ہوتا ہے جو وہ ٹاپک بھی ہم نے کمپلیٹ کیا وہ ٹاپک بھی بنے نوٹ بھی بنا دیا دیکھیں جیسے میں ہاں رہمیشہ نوٹس بناتا ہوں آج بھی میں نے ہر کسی ٹاپک کا جو ہے نوٹس بنا کے رکھا ہے میں ہر کسی ٹاپک کا نوٹس بنا لیتا ہوں میں نے چینل پر نیا کوئی سبسکرائبر ہوگا یا نیا کوئی ویور ہوگا اس کا نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کس حساب سے جو ہے اپنا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھا ہے کس حساب سے ہم ٹائم منیجمنٹ کرتے ہیں وہ پریز میرے ڈسکرپشن میں جائے وہاں پہ پہلے میں نے لنک دے کے رکھئے ہے اس پہ آپ کلک کریں آپ جان جاؤ گے اس پہ میں نے ایک پہلا ولوگ پہلا روٹین کا ولوگ ڈال کے رکھا ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ٹائم منیجمنٹ کیسے کرنا ہے اور ہم نے کیسے اپنے ٹائم ٹیبل کو بنایا ہے اور ہم نے کیسے اپنے ٹائم ٹیبل کو سٹارٹ کیا ہے میں امید کرتا ہوں جہاں ایک ولوگ میرے پاس ہوں گے جس میں ہم نے پڑھائی کو لے کر کے ٹائم ٹیبل منایا ہے جس میں ہم پڑھائی کرتے ہیں ساتھ بجے سے لے کر بنابراہ گیارہ بجے تک اور بھی بہت سارے کام ہوتے جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں دن بر کے تو یہ والا ولوگ میں اپلوڈ کرتا ہوں جو مجھے سٹائیڈنگ کا لے کر کے ہوتا ہے ولوگ وہ میں تو اپلوڈ کرتا ہوں لیکن جو میرے بہت سارے ٹاسک ہوتے ہیں اس کا ولوگ میں ابھی تک اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں رمضان تو رمضان کے بعد ہم ہر کسی چیز کا ولوگ اپلوڈ کریں گے جیسے کہ میں نے کل ولوگ میں کہا کہ ہم جب سٹائیڈ اپنی کمپلیٹ کیا کریں گے اس کے بعد ہم کچھ پوائٹری شیئر کیا کریں گے میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے بھی سننا چاہو گے کچھ کاپی پیسٹ پوائٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے خود بھی لکھا ہے تو بہت زبردست بات ہے تو جیسے میں اپنی بک کو پبلش کروں گا اور اس کے لئے مجھے آپ لوگ کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ پوائٹری کے بھی شوقین ہو پوائٹری لکھنے کے بھی شوقین ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو اگر مجھے آپ کے پوائٹری جو ہے پرفائٹ لگے تو میں ان کو ایڈ کروں گا کچھ ہی پرنوں پر جو میری بک ہے جس کو میں پبلش کرنے والا ہوں سو آج کی پوائٹری میں پیش کرتا ہوں سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چڑ گئے میں عشق کو عمر کہوں وہ میری زد سے چڑ گئی میں عشق کا عصیر تھا وہ عشق کو کفس کہے میں عشق کا عصیر تھا وہ عشق کو کفس کہے کہ عمر بر کے ساتھ کو وہ پترس ہوس اے سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چڑھ گئے سجر حجر نہیں کہ ہم ہمیں شفا بگل رہے نڈور ہے کہ رسی آگنے میں مستقل رہے محبتوں کی وسعتیں ہمارے دستوفاں میں ہیں محبتوں کی وسعتیں ہمارے دستوفاں میں ہیں بس ایک درست نسبت سغام باوفاں میں تو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چڑھ گئی میں اس کو امر کہوں امیر عزت سے چڑھ گئی آج کی کچھ پویٹری لائنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی پویٹری لکھنے کے شوقین ہو ایک پرامس کیا تھا کل کہ کچھ پویٹری لائنز میں آپ کے ساتھ ڈیفنیٹلی شیئر کروں گا تو آج میں نے کچھ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو کہ عدیل ابزل نے بولے ہے سو میں امید کرتا ہوں اگر آپ بھی پویٹری لکھنے کے شوقین ہو کہنے کے شوقین ہو تو میرے ساتھ آپ شیئر بلکل کر سکتے ہو میں آپ کی پویٹری اگر مجھے پرپیکٹ لگی تو کچھ ہی پندوں پر میں اس کو ایڈ کروں گا یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ I hope کہ آپ سبھی لوگوں نے اس بلوگ کو انجوائی کیا ہوگا and I hope پویٹری لائنز کو انجوائی کیا ہوگا ملتے ہیں کل والے انٹرسٹنگ بلوگ لیکن اس سے پہنے 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 پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بولنا اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کو دبنا نہ بولنا اگر آپ پہلے سی سبسکرائب ہو تو پلیز اور پلیز شیئر میوی ولوگز میری ولوگز کو شیئر کیجئے جتنا ہو سکے اوتنا and like and comment بھی کرنا نہ بولیے ملتے ہیں کل والے ولوگ میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے جان